اکیس دفصی ہے چو سٹھ ماہ رام نام اکھن جب مہایگ بلکل پاس ہے دو دسمبر روی وار پراتہ امرتوانی کھاپاٹ اور گروہ مہراج کے شبت ان کو سمرن کرتے ہوئے اس گیان کو پرابت کرتے ہوئے یہ یگ اکیس دن راتری کے لئے ارم ہو جاوے گا آپ سبی جو گروہ مہراج کے وشیش کرپا پاتروں میں سے ایک ہیں جو گیان نت پراتہ سسنگ میں گروہ مہراج سے ہم نے گرہن کیا ہے اس کو کریاتمک روپ میں وہوارک روپ میں لے آنا یہ اکیس دن بہت ہی مہت پورا ہوں گے گیان کا ہونا سروتم ہے گیان کا ہونا ہم گیان اپارجن کرتے ہیں نت پراتہ کال سسنگ میں گروہ مہراج کے ویبھین جو یہ گرنت ہے اس کا ادھیان کر کے اس گیان کو پرابت کرتے ہیں پرنتو گیتہ کا صدھانت ہے یہ تو کیول گیان ہو گیا گیانی ہو گئے پرنتو گیانی سے بڑھ کر کر کریاتمک روپ میں وہوار میں جو لے آتا ہے اسے واسطم میں ویہ گیانی ہے کیول سن لینا اس کو جان لینا اس سے مہت پورا اس کو وہوار میں لا کر کے اس کو اولوکن کرنا اس کو انبھاو کرنا ایک بات سنی ہوئی ہے ایک بات انبھاو میں آئی ہوئی ہے دونوں میں انتر ہے جو سنا ہے اس کا انبھاو ہو یہ سگم ہے کٹھن نہیں ہے کم سے کم آپ سب جو نت پراتہ سسنگ میں آتے ہیں اس سادنا میں لگے ہوئے ہیں یہ آپ تپسوی ہیں تپ ہے یہ آپ کا کایق تپ شریرک تپ یہ تپ ہے اپنا سکھ ارام چھوڑنا اور گروہ مہراج کی شرن میں آ جانا دیو عدی دیو کی شرن میں آ کر اس گیان کو گرہن کرنا اب اس کو وہوار میں لانا اور اس کی انبھوتی ہونا یہ ابھی باقی ہے بہتوں کا اس کے لئے آپ سب گیتہ کے اس شلوک کو اپنے وہوار میں لے کر آنا ہے کیا دھیان میں ایک آگرتہ پرابتی کو چاہنے والا دھیان میں ایک آگرتہ پرابتی کو چاہنے والا یوگی یوگ آتما کا اس پرماتما کے ساتھ ایک آکار ہو جانا ایک ہو جانا یوگ وہی جو پریتن شیل ہوگا یوگی کہلا بے گا یوگی اکیلا چت کے سنیم یوگ چت میں نانا بھاوتپن ہوتے ہیں نت پرتی اپنے کاریاکال میں کرتو کرم کے کرنے میں آشہ رہت پریگرہ رہت ہو کر ایک آند ستھان میں ستھر ہو کر اپنے آتما کو نرنتر پرمیشور کے نام واس سوروب میں لگاوے یہ اکیس دن ایک آند اپنے گھر سے اپنی سمپتی سے کوئی چھوٹ نہیں جانے والا گئے اس کا تیاغ نہیں کر دینا پرنتو اپنا دھیان ایک آگر کرنا ہے رام کے ساتھ اپنے عشت کے ساتھ دھیان میں آپ سب کے لئے جو سگم ہے یہ پیچھے والی کوٹھی یہ اکیس دن شری رام دربار کا ہی انش ہوگا دو پورشن ہے فرسٹ فلور اور گرونگ فلور فرسٹ فلور جتنے بھی اس کے روم ہے لابی ہے سب کے اوپر ویب بستر لگائے ہوں گے بیٹھنے کا پورا پروند ہوگا آپ ان اکیس دنوں کو ساونا سسنگ میں پریورتت کر لے کم سے کم جو پرات سسنگ میں آتے ہیں جو اپنے کام کاج میں لگے ہیں وہ نہیں وہ اپنا جو کار یا ان کا کرتو کرم ہے اسی پرکار سے کریں گے دیویاں اور بھائی جو سمیں نکال سکتے ہیں جو یہ گیان ہم ورش بھر اپارجن کرتے ہیں اس کو کریاتم روپل میں لے آنے کے لیے جو بھگوان نے یہاں کہا ہے پری گرے رہے تھوکے پری گرے رہے سے تاتھ رہے ہے اپنا دھن دولت اپنی محل ماریاں ان کا کوئی بھی من میں وچار نہ کرنا آگے پیچھے اس کے رکھ 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 کے لیے اس کو سندر بنانے کے لیے سارا سال مانو اس میں لگا رہتا ہے اپنے کام کاج میں پرنتو ان اکیس دنوں میں ان سب سے اپنے آپ کو ورکت کر لینا ادھق سے ادھق اکانت اس ستھان میں اور سادق ہوتے ہوئے بھی اکانت اس لیے کیونکہ سبھی ایک ہی لکش پر ہوں گے دھیان کی عوصہ کو پرابت کرنے میں جاپ میں کوئی ڈسٹرونس نہیں ہوگی کوئی بلانے والا نہیں ہوگا کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا دیو آدھی دیو پرکٹ ہوں گے گرو دیو آپ سب جو وشیش روپ سے تپسیا میں لگے ہوئے ہیں آپ کے سہائق ہوں گے بار بار آنا جانا اگر کٹھن لگے مال دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے نکالنے ہیں آج دن میں آٹھ گھنٹے نکالنے ہیں تو جتنی دیر انکولت ہو جاب کر سکتے ہیں پیچھے کوٹھی میں چائے پانی کا دن بھر پربند رہے گا بھوجن کا پربند رہے گا اکیس دن چائے پان لیجئے گا بھوجن لیجئے گا کچھ وشرا کی جئے گا پرنتو بھیتر جاب چلتا رہے وشرا کے سمیں اور لوگ ہوں گے تو ان سے بات نہیں ہوگی من میں جاب چلتا رہے اور پھر دوبارہ اسی دربار میں آ کر بیٹھ کر کے اپنے جاب کے اپنے دیان کو یہ اکیس دن کا ابھیاس جس نے بھی کر لیا یہ سادنہ سسنگ سمجھ کر سکے کہ یہ میری سادنہ جو گیان پرابت ہے اس کو میں نے انوبھا کرنا ہے دھیان میں اکاگرطہ پرابتی کو چاہنے والا یوگی اکیلا چت کے سنیم یکت آشا رہت پری گرہ رہت ہو کر اکانت ستھان میں ستھر ہو کر اپنے آتما کو نرنتر پرمیشور کے نام وا سوروپ میں لگا دھیان کا ابھیاس کرنے والا اکانت شانت ستھان میں اکیلا ابھیاس سادے یہ اکیس دن ادھیک سے ادھیک دربار میں بیٹھ کر کرسیاں لگی ہوں گے سوفے لگے ہوں گے جہاں پر آپ کو سویدہ لگے وہاں پر بیٹھئے گا اکاگرتہ بنائیے گا جو کچھ گروہ مہراج نے ورنن کیا ہے اس کو انبھو کیجئے گا آتما وسطو ہے گروہ مہراج کی بانی ہے اپنی آتما کو جانئے گا آتما وسطو ہے وسطو کا ناش قدہ پی نہیں ہوتا اور جو کوئی بھی پدارت بنتا ہے وہ کئی کارنوں سے بنتا ہے اور انت میں بگڑ کر رہت نت وسطو ہے آتما ہمارا آتما یہ نت وسطو ہے اس کا کوئی کارن نہیں ہے بن کا جب کارن نہیں ہے اس لیے یہ پانچ تتو سے بنا ہوا نہیں ہے اس لیے اس میں وکار بھی نہیں ہے